بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکا ان تأخذ کفا من مائن فتنزح به سوبك حیث ترى انه اصاب منه قال ابو ایسا هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرف مثل هذا الا من حدیث محمد بن اسحاق فی البزی مثل هذا وقد اختلف اہل العلم فی المزید سیب السوب فقال بعضهم لا يجزئو الا الغسل یہ باپ مزی کے سلسلے میں ہے جب کپڑے میں لگ جائے حضرت سہلی بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مزی کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا کیونکہ میں اس سے زیادہ میں اس کی وجہ سے غسل کر لیا کرتا تھا میں نے جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اس سے صرف وضو کافی ہے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کا کیا حال ہوگا اور کپڑا کس طرح سے پاک کیا جائے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافی ہے کہ تم ایک ہتھیلی پانی لو اور اس سے کپڑے کو چھیٹا مار دو جہاں تم دیکھتے ہو کہ وہاں مزی لگی ہے تو کپڑے میں سے چھیٹا مار دو مزی کے نجاست ہونے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے مگر دھونے یا نہ دھونے میں اختلاف ہوا عیمہ السلاسہ رحمہم اللہ کے نزدیک دھونہ ضروری ہے حضرت احمد بن حنبل کی مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ اگر بدن پر لگی ہے تو دھونہ ضروری لیکن اگر کپڑے پر لگی ہے تو نزح کافی ہے جب مزی ناپاک ہے تو منی کیسے پاک ہوگی کیونکہ منی جب آتی ہے تو راستے میں مزی بھی ہوتی ہے پہلے سے جیسے کہ اس کے پہلے ابھی ہم نے عرض کیا ہے تو اگر مزی صرف ذکر میں لگی ہے تو جہاں مزی لگی ہے تو وہاں کا دھونہ ضروری ہے پورے ذکر کا دھونہ یا انسائین کا بھی دھونہ ضروری نہیں ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلے میں تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ صرف موزعی مزید دھویا جائے مزی جہاں لگی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ پورے ذکر کو دھویا جائے اور تیسرا قول یہ ہے کہ ذکر معل انسائین کو دھویا جائے روایہ تینوں طرح کی آئی ہیں اس لئے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے تین طرح کے اقوال کیے مگر دیگر ایمہ نے جو قول کیا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تو اس کا جواب حدیث میں جہاں پورے ذکر کا یا ذکر معل انسائین کے دھونے کا ذکر آیا ہے وہ علاجن ہے علاج کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے ذکر کو یا مذاکیر مذاکیر کہتے ہیں ذکر معل انسائین کو دھویا جائے تو ٹھنڈے پانی سے تو مزی کا خروج کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سکڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اس توجی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہ بیان کرنا ہے کہ من المزی الوضو ومن المنی الغسل اگر مذاکیر کا دھونا بھی ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا کیوں؟ لئن السکوت فی موضع البیان لا یجوز موضع بیان میں سکوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے حاصل یہ نکلا کہ مذاکیر کا دھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الوضو بیان فرمایا ہے اور موضع بیان میں سکوت جائز نہیں ہے تو حدیث شریف میں اس حدیث شریف میں جو آپ نے چھڑکنے کا حکم دیا ہے اسی سے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا مذہب بنایا چھڑک دینا کافی ہے احمد صلی اللہ علیہ نے یہاں تنزہو کا معنی تغسلو کے لیے ہیں یعنی غسل خفیف کو بھی نزہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اس کے پہلے بھی احمد صلی اللہ علیہ نے اسی سے استدلال کیا ہے جہاں پر فتنزہی کا لفظ آیا ہے وہاں غسل خفیف کو بھی کہا گیا ہے تو حیسو طرح جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر معروف ہو تو رویت سے معخوض ہوگا اور اگر مجھول ہو تو رعیون سے ہوگا اس وقت ترہ تذنو کے معنی میں ہوگا اور معروف کے وقت میں تفسروں کے معنی میں ہوگا یا جہاں جہاں بھی آئے گا اس میں یہی دونوں صورتیں ہوگی تو حاصل کرام یہ نکلا کہ مزی اگر کپڑے میں لگ جائے تو عیمہ سلاسہ کے نزدیک دھونا ضروری ہے اور حضرت امام ابن احمد احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مختلف روایات ہیں تو کسی میں دھونا ضروری ہے بدن پر اگر لگی ہے تو دھونا ضروری ہے اور کپڑے پر لگی ہے تو نزہ کافی ہے اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں